ارفانِ رمضان ارفانِ رمضان درود لا محدود محبوبِ رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ آپ کی آلِ پاک آپ کے جانِ سار انصار اور اصحاب پر ضرمان آپ تک رہے ہیں پروگرام الفلام میم مائے آپ کا مزبان محمد ویسربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید خواتین حضرات ایک ایک لمحہ ایک ایک پل رمضان نے جو ہمیں دیا کریم رمضان نے پیارے اور محبت اور عقیدت والے لمحات ہمیں عطا کیے ہم نے اس مہینے جتنا ہو سکتا ہے اپنا کردار بہتر بنانے کی کوشش کی مگر فتنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرے رکھا ہماری تیاری اتنی اچھی نہیں تھی نتائج اللہ کے حوالے ہیں امید ہی کی جا سکتی ہے اختتامی لمحات ہیں کبھی ہمارے نفس نے جو اس نے کہا تھا سچ کہا تھا فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو وہ جو فجور والا حصہ ہے اس نے پوری کوشش کی کہ ہمیں نچوڑے دبائے رولا دے رسوا کر دے اس کے سامنے پھر اسی کے دیئے ہوئے متقی الہام یا متقی انداز یا احکامات ان کی پیروی کرنے کے بعد کچھ جگہوں پہ بچت ہو گئی اس کے حوالے ہیں اور بیشتر مقامات پہ ہم سے غلطیاں اور کوتائیاں ہوئی ہیں اب اس نے اس دفاع میں ہمارا تعاون فرمایا کہ اس نے روزے جیسی نحمت عطا فرمائی ہم روزے سے ہوتے ہیں تو پروردگار ہمیں محفوظ رکھتا ہے ایک تو ویسی حرام چیزوں سے پھر ان کی دید سے گویائی سے ہر چیز سے اور اس کے پاوجود ہم نے اس روزے میں بھی خلط ملت کیا نہ ہم غیبتوں سے باز آئے نہ ہم جھوٹ سے باز آئے نہ ہم چوری چکاری نہ ہم بدگمانی بدگوئی سے باز آئے ہر طرح کا کام ہم جاری رکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے اگر اس نے پھر بھی انعیت فرمائے اس نے کہا اچھا لیلت القدر کو تلاش کرو اور تمہارے سارے گناہ ماف کر دوں گا مواقع پے مواقع مواقع پے مواقع لمحہ لمحہ اس کی طرف سے عطا اور انعیت بن کر آتا رہا اور پھر میں اس سے بھی غافل رہا آج میں 28 رمضان میں داخل ہو گیا ہوں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں میرے دل میں جو کچھ بھی ہے میرے دل میں جتنی بھی حسرتیں ہیں صداقتیں ہیں وہ رب تعالیٰ کے سامنے ہیں میں اس سے اپنی غلطی اپنی ندامت ایسے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پروردگارہ مجھ سے خطائیں ہوئیں ہیں اور آگے بھی یہی انکانات ہیں تیری رحمت کا سایہ وسیع ہے تیرے بندوں کے معاملے میں کم سے کم مجھے ایسا کردے جیسا تُو چاہتا ہے کیونکہ تُو بندوں کے معاملے میں مجھے بہت خبردار رکھتا ہے خواتین و حضرات آج جب میں یہی موضوع لے کے بیٹھتا ہوں کوئی پانچوہ چھٹا ساتوہ سال ہے رمضان نشریات کا مجھے یاد ہے کہ اس موضوع کو ہم اختتامی لمحات میں رکھتے ہیں کیونکہ دید اور رویت چاند کی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل پرسوں میں چاند نظر آ جائے گا اور ہم عید کی طرف جائیں گے اس دید کی طرف سے مگر سوال یہی رہے گا کہ وہ جو خاصہ ہمارا تھا اس کو ہم نے حاصل کیا رمضان کے لطائف ہم نے اپنے اندر سما لیے یا عید کا چاند کے ساتھ ہم سب کچھ غبارے میں ہوا بنا کے اڑا دیں گے یہ ایک سوال ہے اور سوال کا جواب میں اور آپ دونوں دیں گے آج نہیں تو کل یا پھر روزن بہشار لہٰذا ہمیں جھوٹ سے بدگمانی سے بدگوئی سے غیبت سے آج یہ عہد کر لینا چاہئے کہ کریں گے نہیں کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے کیمرہ یا کمرہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر ہم اس جھوٹ سے باز رہیں گے ہماری نجات ہو جائے گی آج رویتِ حلال کے اوپر ہمارا عنوان ہے اور اس پہ بہت ہی گہری گفتگو ہوگی ہمیشہ کی طرح اچھی سادہ امدہ لطیف اور مانوی اور اصولی گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرمائیں ڈاکٹر کاری ابو انشا خلیل رحمان جاویر صاحب السلام علیکم ورحمت وعلیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت اور میں تعریف کیے وغیر رہتا نہیں ہوں کل ان کا چشمہ بہت اچھا لگ رہا تھا آج بھی اچھا لگ رہا ہے کتنے ہیں اس طرح کے آپ کے پاس اصل میں یہ حسن جو ہوتا ہے نا وہ چیزوں میں نہیں ہوتا دیکھنے والے کی آنکھ میں اے اے کیا کہنے یہ آپ کا حسن نظر ہے کیا کہنے لاکر برقرار رہے پرگرام میں تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے اور کل یہ جو کچھ افطار سے کچھ لمحے پہلے چلے گئے تو ہم نے ان کو مس کی ہے سوالات بھی ان سے منسلک تھے ان ہی کے جوابات کے ہم منتظر تھے آج تشریف لے کر آئیں ان سے ہم قصب علم کریں گے بہت ہی پیاری شخصیت کی آدمی ہے میں نے ان کو دو طرح سے دیکھا اور بہت اچھا دیکھا یہاں تک کہ شاہ حسین قدیسی صاحب کا تعریف کرواتے ہیں تو اتنا پیارا کہ مجھے سن کے محبت ہوتی ہے کہ اتنا اچھا شاگرد ہے تو استاد کیسا ہوگا کل انہوں نے ڈاکٹر تائر القادری کے حوالے سے گفتگو کی پبردگار ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو ان کے دوستوں نے ہمارے دوستوں نے ہم نے سب نے کہا کتنی اچھی آپ نے گفتگو کی ہے سب اس کو سرار ہے اور اسی طرح سے اپنے شاگردوں کے لئے بھی سائر رحمت رکھنے شفقت کا یہ خاص زاویہ کھلا رہتا ہے میں خوش آمدت کرنا چاہتا ہوں مفتین عوید عباسی صاحب کو السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ کیسے مزاد آپ کے پاس جناہ کیپ کس رنگ کی کتنی کتنی ہے جناہ کیپ کافی تعداد میں ہیں لیکن یہ خاص بات میں آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے لوگوں کو شوک ہوتا ہے پہننے کا ایک تو یہ بڑا مہنگا شوک ہے اور دوسرا یہ کہ یہ خراب جلدی ہو جاتی ہے آپ پسینے وغیرہ میں عام پبلک جلسے میں پہن کے جاتے ہیں چونکہ یہ کھال کی ہوتی ہے تو پسینے وغیرہ کی وجہ سے بھی اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے آپ نے سنبھالا ہوئے کوشش کرتے ہیں عام آلات میں پہنتے نہیں ہیں زیادہ تو اس لیے جو اہنا وہ سنبھال لیتے ہیں اینائل کی سپریے کیا گئے ٹوپی پہننا اتنا مشکل ہے پہنانا کتنا آسان ہے آپ دیکھ رہے ہیں مگر یہ وہ لوگ کر لیتے ہیں جن کو یہ فن آتا ہے ہم لوگ تو بس معصوم لوگ ہیں باتوں میں آ جاتے ہیں پروگرام میں تشریف فرمائے مشہور و معروف سناخہ ہیں ناتخہ ہیں اور اپنی آواز سے پہچانے جاتے ہیں بہت کم عمر میں آپ نے بہت زیادہ محبتیں بٹوڑ لیے محافل کی شان ہوتے ہیں فخر ہوتے ہیں میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں رویتِ حلال اس پہ تو بارہ ہم گفتگو کرتے رہیں مگر اس کے وہ پہلو جو ہر سال نمودار ہوتے ہیں ایک نئے رنگ سے کہ چاند کو دیکھنا ہے اب سورج گرن کی باتیں چل رہی ہیں آج آٹ اپریل ہے دنیا کے ایک حصے میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے دن کے وقت میں اور خلجی ممالک میں بھی یہ بات چل رہی کہ جب اندھیرہ چھا گیا اور چاند دک گیا تو بس چاند دک گیا تو کیا وہ نیا دن شمار ہوگا یا وہ گرن شمار ہوگا گرن ہی شمار ہوگا نیا دن نہیں ہوگا اس چاند کی دیت سے عید کی بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لئے مغرب کا ہونا ضروری ہے دن کا اختدام مغرب پر ہوتا ہے اور سنت بھی یہی ہے کہ مغرب کے بعد اس چاند کو مغربی سائٹ پر دیکھا جائیں اچھا رسالتِ ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں رویتِ حلال کس طرح سے ہوتی نہیں ذرہ وضع فرمائے اس میں کئی ایک طریقے تھے ایک تو تھا کہ دیکھنا مدینہ میں خود لوگ کوشش کرتے چاند کو دیکھتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شریک ہوتے اور دیکھتے انچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اگر آپ کو کوئی صحابی گواہی دیتا تو آپ نے رمضان کے چاند کی گواہی کے لئے ایک صحابی کی گواہی بھی آپ نے قبول کی ہے اور عید کے چاند کے لئے کم از کم دو دو گواہیاں ہونی چاہیے اور جو دوسرا یہ ہے کہ بھی اگر وہاں نظر نہیں آیا تو آپ کے آس پاس جہاں تک تقریباً مطلع ایک ہو مطلع ایک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کراچی میں ہم نے چاند دیکھا اور یہاں فرض کیا کہ پونے سات بجے چاند نظر آیا اور پونے سات بجے سے لے کر سات بجے تک پندرہ منٹ تک کراچی میں ہمیں نظر آتا رہا پونے سات سے سات بجے تک تو اب دوسرے کسی بھی شہر میں اس پندرہ منٹ کے اندر کسی بھی حصے میں دوسری جگہ اگر نظر آ جائے مثلا سات سے دو منٹ پہلے پھر بھلے آگے کچھ جیسے یہاں پندرہ منٹ رہا وہاں بھی آگے پھر پندرہ منٹ رہا کوئی حرج نہیں کسی جگہ ہمارے یہاں پنتالیس پہ نظر آیا وہاں پچاس پہ نظر آیا اس پندرہ منٹ کے اندر اندر کسی بھی ملک میں یا کسی بھی شہر میں اگر وہ چاند دکھتا ہے تو اس جگہ کا اور اس جگہ کا مطلع ایک ہے کہ ایٹا ٹائم جب یہاں بھی نظر آ رہا ہے تو فلانی جگہ بھی دکھا ہے تو وہ ایک ہی مطلع مانا جائے گا البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے علاقوں کی وہ گواہی بھی مانی ہے اور وہ اس طرح مانی ہے کہ عید کا چاند تھا یعنی رمضان ختم ہو گیا تھا آپ نے مدینے میں دیکھا صحابہ نے دیکھا چاند کسی کی بھی نظر میں نہیں آیا چاند گویا آپ نے فیصلہ کر دیا کہ کل ہمارا روزہ ہے تیس دن پورے کرنے تو ایک وفد جس نے اپنے علاقے میں وہ چاند دیکھا تھا وہ علاقہ اتنا دور تھا مدینے سے کہ وہ چاند دیکھ کر چلے اونٹوں پر اونٹوں پر سوار ہوئے ساری رات انہوں نے سفر کیا اور صوبوں بھی انہوں نے سفر کیا اور زہر کے وقت رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچے جب رسول اللہ علیہ وسلم تک زہر تک پہنچے سارے صحابہ روزے سے تھے اللہ کی رسول بھی روزے تھے اب انہوں نے جب آ کے شعادت دی کہ اللہ کی رسول کل ہم نے اپنے علاقے میں جتنا بھی وفد ہے ہم سب نے دیکھا ہے اپنے علاقے میں ہم تو آپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے ہم سمجھے تھے کہ آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا اور سفر اتنا تھا کہ ہم لیٹ ہو گئے اس وقت چونکہ عید کا وقت نکل چکا تھا وہ زہر کا وقت تھا آپ نے فرمایا روزہ کھول دو چونکہ اب عید کے چاند کی شعادت مل گئی صحابہ کو روزہ کھلوا دیا عید کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہم کل عید پڑھیں گے چونکہ آج اس کا وقت نکل چکا ہے تو گویا آپ نے شعادت بھی آپ نے دوسری جگہ کی تسلیم کی ہے لیکن حکم یہی ہے سومو لے رؤیتی و افترو لے رؤیتی کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ کھولو البتہ مطلعہ اگر الگ الگ ہے تو پھر یہ شرط اور یہ حکم اس کے لیے نہیں ہوگا جیسا کہ اگر ٹائم ہے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ایک قراب وہ شام میں کسی کام کی غرض سے ان کو بھیجا گیا جب وہاں گئے اور وہ رمضان کا چاند وہاں جمعے والے دن جمعے کا دن تھا جمعے والے دن وہاں رمضان کا چاند دیکھا لوگوں نے دیکھا شام میں اب جب یہ کچھ عرصے بعد اپنا کام کاج کر کے واپس آئے مدینہ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہاں تم لوگوں نے چاند دیکھا تھا کہاں دیکھا تھا کب دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعے والے دن دیکھا تھا حضرت عباس نے پوچھا کیا تُو نے خود دیکھا تھا انہوں نے کہا میں نے بھی دیکھا تھا اور لوگوں نے بھی دیکھا تھا معاویہ نے بھی دیکھا تھا تو انہوں نے پھر حضرت قریب نے پوچھا حضرت عباس سے کہ آپ نے کب دیکھا انہوں نے کہا ہم نے مدینہ میں ہفتے والے دن دیکھا ہفتے والے دن دیکھا تو حضرت قریب نے پوچھا کیا آپ کے لیے شام کی رویت کافی نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم یہی دیا ہے سومو لے رویتہی وافترو لے رویتہی وہاں جمعہ کو نظر آیا یہاں مدینہ کو نظر آیا تو حضرت ابن باس نے بھی شام کی رویت شام کے لیے رکھی اور مدینہ میں جس دن نظر آیا اس کو مدینہ کی رویت رکھی اور اسی پر فیصلہ کیا تو ہمارے لیے بھی اب یہی حکم ہے اور دوسرا باقی یہ جو سائسی چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حکومت یہی چاہتی ہے پورے ملک میں بلکہ پورے ورڈ میں اسلامی دنیا کا ایک ہی چاند ہو ایک ہی عید ہو ایک ہی دن رمضان ہو یہ ایک حکومت کی خواہش ہے لیکن شریعت جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے نہیں ہوتی اور نہ ہی خواہشات کی تکمیل کے لیے شریعت آئی ہے اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے جہاں ہر خواہش آپ جو کہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ کہ اللہ جنت میں ہر خواہش آپ کی پوری کرے گا ساری خواہش جو ہم کریں گے پوری جو چاہیں گے میں اگر خواہش کروں جنت میں کاری صاحب علی علی کے نعرے لگا رہے ہیں وہ پورا ہو جائے گا لیکن اگر ایسا شخص جنت میں چلا گیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جنت میں چلا گیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کی اللہ ہر خواہش پوری ہے اللہ صاحب آپ تشریف لے کر رہے ہیں آپ کی مسکراتوں کو ہم اتنی مسرد کے ساتھ محسوس کر رہے تھے علامہ عباس وزیری صاحب تشریف لے کر رہے ہیں بہت ہی پیارے عالم دین ہیں صداقت سے سرشار ان کا لب و لہجہ ہوتا ہے سیرت اور صورت دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حسنتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ میں نے کہا آپ بھی شاملے گفتگو ہو جائیں ایک تعرف کے ساتھ ہو جائیں اور ایک استقبال کے ساتھ جائیں خواتین وزید ایک مختصص وففل لیں گے گفتگو آگے بڑھے گی آج بہت ہی پیارا ماحول ہے عید قریب ہے اور دید بھی قریب ہے لوٹ کر آئیں گے مختصص وففل علی فلامی میں آپ کے انتظار ہے مشامدہ خواتین و حضرات علی فلامی میں آج رویت حلال زیر بحث ہے اور ظاہر ہے اس کا تعلق مجھ سے آپ سے ہماری خوشیوں سے ہے اور ہمارے روزوں کے مکمل ہو جانے سے ہے یہ جو شرعی احکامات ہوتے ہیں ان کی دو صورتیں ہیں یعنی ایک تو اجتماعی حیثیت میں ہوتے ہیں کچھ انفرادی حیثیت میں ہوتے ہیں کچھ ایسے احکامات ہیں جو دونوں ہی حیثیتوں میں کامل ہونے چاہیے یعنی انفرادی حیثیت کا آج اجتماعی حیثیت میں پڑھ رہا ہوتا ہے علامہ صاحب تشریف لے کر علامہ صاحب میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ جیسے مختلف مقاطبہ فکر میں مرجع تقلید ہوتے ہیں ان کے احکامات اگر رویت حلال سے متعزاد ہوں تو کس کو فالو کریں گے یہاں پر اس طرح کی مسائل میں ہمیں کس طرف جکاؤ نظر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربانی صاحب رویت حلال ایک موضوع ہے اور مرجع تقلید کے فتوہ کی حجیت موضوع میں نہیں ہے حکم میں کہہذا اس میں ہر فرد اپنے طور پر دیکھے یہ پہلے بھی کبھی گفتگو ہوئی تھی تو ہاں پر میں نارض کر دیا تھا اپنے طور پر دیکھے اور ہمارے پاس کیا تمام مسلمانوں کے پاس صحیح السند اور مسلم حدیثیں ہیں قسمو لر رؤیہ و افطرو لر رؤیہ حضرت امام جعفر صادق علیہ حفظ الصلاة والسلام سے بھی اسی مضمون کی حدیث ہمارے پاس منقول اور پیغمبر سے بھی تو اس بنا پر شوال کا دن یعنی روز عید کے اس بات کے لیے جو اثنٹک ریسورس ہے وہ ہے رویت حلال رویت حلال انسان خود دیکھے یا دو عادل گواہوں نے دیکھا ہو اور وہ خبر دے دیں نہ یہ کہ وہ اجتہادی طور پر خبر دیں اجتہادی خبر کافی نہیں ہے ان کی بلکہ شہود یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس کی خبر انہوں نے ہمیں دی ہو تو ان کا خبر بھی چونکہ حجت ہے موضوعات میں دو عادل افراد اگر گواہی دے دیں کسی بھی موضوع کے اوپر تو ان کی گواہی معتبر ہے اسلام میں تو یہ بھی ایک موضوع ہے اس موضوع میں بھی اگر وہ خبر دے دیں تو ان کی گواہی معتبر ہے یہ دوسرا تیسرا یا کسی اور سورس سے مثلاً بہت سارے لوگوں نے خبر دے دی اور ان کے خبر سے یقین حاصل ہو گیا اب خوبار کیجئے گا تو اس تیسری چیز جو ہے وہ یقین ہے یقین آسے لوگیں ان کے کہنے سے تب بھی روز شوال ثابت ہے روز عید ثابت ہے یقین کی وجہ سے اچھا اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے تیس دن پورے ہو جائیں رمضان کے تیس دن پورے ہو جائیں تو آٹومیٹیکلی شوال ثابت ہے پانچویں چیز ایک اور ہے وہ یہ کہ اگر حاکم شرح یعنی جس کی حاکمیت شرعی اعتبار سے مسلم ہو جیسے پیغمبر کی حاکمیت یا پیغمبر کے بعد ان کے جانشنوں کی حاکمیت اور ہمارے نقطہ نظر سے ولی فقیش کی حاکمیت یہ مسلم ہے اگر حاکم شرح حکم دے دے کہ کل عید ہے ظاہر ہے اس کا حکم بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے انہوں نے شہود کو اکٹھا کیا ہوگا اس کے بنا پر اسے یقین حاصل ہوا ہوگا اس کے بنا پر اس نے حکم دیا ہوگا بہرحال اس نے حکم دیا تب بھی شووال ثابت ہے یہ پانچ راہیں ہیں جن سے روز شووال کے دن عید کا ہونا ثابت ہو جاتا ہے اما سائنسی راہیں جس پر بہت گفتگو ہوتی بھی ہے تو دیکھیں سائنسی راہوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوقات سہر اوقات افطار انہی سائنسی راہوں سے متعین ہوتی ہیں اور فجر زہر آسر مغرب اشاہ ان کے اوقات بھی ان کے بتائے ہوئے کلنڈر کے مطابق ہی تئی ہوتے ہیں تو عید کے دن کے لئے چاند اگر یہ بتا دیں تو وہاں پر کیوں ان کا کہا ہوا محتور نہیں ہے یہ مثلاً ایک سوال ہو سکتا ہے اور کرتے بھی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس چیز میں ہمیں اگر یقین حاصل ہو جائے کیونکہ کہا ہوا پرفیکٹ ہے تو ٹھیک ہے اس سے ثابت ہو جائے گا میار یقین ہے لیکن اگر وہ یقین حاصل نہ ہو اور جیسے کی یقین حاصل ہونے کے امکانات کم ہیں اس لیے کہ ان کا کہا ہوا کبھی کبھی غلط نکلتا ہے اور جب غلط نکلتا ہے تو کوئی پرفیکشن تو ہے نہیں اس بنا پر ان کے کہی ہوئی باتوں کو میار قرار دینا ذرا مشکل ہے اوکے یہ میار ہو نہیں سکتا آپ کہہ رہے ہیں موسیقی موسیقی آپ کی طرف آتا ہوں اور رویت حلال پہ حلال پہ بات ہو رہی ہے چاند کی دید اور پھر اس کے بعد یہ تو ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہمیشہ صحیح پاکستان میں تنازع اٹھتا ہے کہ بھئی عید کی شاپنگ کی وجہ سے مارکٹ میں جو مال آیا ہوا ہوتا ہے اس کی تقسیم اور اس کی فروخت کی وجہ سے باز اکت ایک دن ایکسٹرہ مل جائے تو ایک آنمی کو سپورٹ ملتا ہے آج ایک غیر روایتی اندست سوال پوچھ رہا ہوں مثلاً آپ رویت حلال کمیٹی کے سربرہ ہیں اور آپ کو میں نے کہا میری دکانیں کڑوڑوں عربوں روپوں کا محافظہ ہے جو میرا نقصان میں بدل جائے گا تو اس بنا پہ آپ فتوہ دے سکتے ہیں کہ نہیں ایک دن عید جو ہے وہ تیس کی اکتیس کی ہوگی اور جیسا بھی کاری صاحب نے حدیث پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند ہی دیکھ کر عید کرو تو انسانی آنکھ سے چاند دیکھنا یہ ضروری ہے اور اس کی تفصیل جو بتا دی گئی اب کوئی فقی کوئی بھی عالم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان سے یہ توقع نہیں کرتے یہ جو آپ نے سوال کیا یہ معاشرے میں بعض دفعات دینی چیزوں کو مزاق بنا دیا جاتا ہے ایسا کرنا یہ گناہ کا کام ہے اس لیے کہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آج رات دیر گئے انہوں نے کہا کہ کل عید نہیں ہے کل روزہ ہوگا اتنا دیر سے اعلان کیوں کیا پھر وہ میمز بنتی ہیں پھر وہ سوشل میڈیا پر یہ چلتا ہے کہ جی روح تعلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی ایلیا کے کپڑے نہیں سیلے تھے اس لیے انہوں نے ایک دن آگے کر دیا جو غلط بات یہ بلکل غلط بات ہے یہ مزاق ہے اور یہ بھوتان ہے اور الزام ہے یعنی آپ تو اپنے چند سسکرائبر چند ویوز آسل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں اپنے آپ کو پرموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر لیکن آپ کتنا بڑا دھگا کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ جو لوگ بھی رؤیت علال کمیٹی میں کل علامہ پروفیسر مفتی مونی بررمان صاحب تھے اب علامہ عبدالخبیر ازاد صاحب ہیں آگے کوئی اور ہوگا اس سے پہلے علامہ جسٹس سیدی پیر کرم شاہ صاحب العظری رحمت اللہ تعالی علیہ رہے ان سب حضرات نے پاکستان کی رؤیت علال کمیٹی میں یہ کوشش کی کہ یہ تمام تر شواہد کو پیش نظر رکھ کر شریعت اسلامیہ کو پیش نظر رکھ کر اور اس میں تمام مسالک کے علامہ موجود ہوتے ہیں تو وہ پھر رؤیت کا فیصلہ کرتے ہیں یاد رہے کہ یہ جتنی چیزیں وزیری صاحب گنوا رہے تھے سائنس ہو یا اس کے علاوہ دوربین وغیرہ یہ ساری چیزیں معامن کے طور پر تو استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن ان سے کوئی نتیجہ آخذ کیا جائے یعنی سائنسی بنیادوں پر جی چاند پیدا ہو گیا ہے علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑو اور پھر اگلی بات میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال فرمایا کہ کوئی آدمی ایکانومی جیسے پاکستان کی آج کل اقتصادی آلت بڑی خراب ہے ایک آدمی نے پوری مارکیٹیں یہ بات کرتی ہیں کہ جی ہمارا مال بک جائے گا یا یہ ہوگا وہ ہوگا ایسی بات پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا باقی پاکستان ایک ملک ہے اس ملک کے ایک نظام ہے جب یہ روئی تعلال کا نظام نہیں تھا تو لاہور میں عید ہو جاتی تھی اور گجرانوالہ میں عید نہیں ہوتی تھی کراچی میں عید ہوتی تھی اور آپ کو سکھر میں عید نہیں ملے گی ایسا بھی ہوا انیس ساٹھ میں اور اس سے پہلے لیکن جب ایک نظام بنا دیا گیا ہے تو اس نظام کے اندر آپ کے مسالک کے نمائندے بھی موجود ہیں اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف وہ علماء وہاں فیصلہ کرتے ہیں یہ بھی الزام ہوتا ہے وہ سائنسی مائرین کو بلا کر وہاں بٹھاتے ہیں وہاں فلقیات والے ناسا والے اور آپ کے نیوی کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تمام معامل کے طور پر خدمات سر انجام دیتے ہیں تو جو بھی فیصلہ روئی تعلال کمیٹی کرے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کا مطلع تقریباً ایک ہی ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئٹہ میں چاند نظر آیا ہے تو پھر شہادت ملی ہے پشاور سے کہ وہاں پہ بھی چاند نظر آ گیا وزیرستان میں اگر چاند نظر آیا ہے تو کراچی میں بھی دکھائی دیا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مظفرگڑھ میں بھی نظر آ رہا ہے تو یہ مطلع پاکستان کا بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں باز دفعہ ایک ہی دن جو ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے تو یہ مطلع باز دفعہ ایک ہی دن ہے تو پھر سوال کھڑا ہوگا مجھ صاحب اور وہ سوال یہ ہوگا کہ پھر اگر مطلع ایک ہی ہے تو پھر پشاور میں کوئٹہ میں وزیرستان میں الگ الگ دنوں پہ عیدیں کیوں منائی جاتی ہیں کہ ذواب آپ سے لوں گا مختصص وفہ ہے جب میں لوٹ کر آوں گا تو پپل صحیح صاحب کی دریافت اور ان کے کشافات کے حوالے سے بھی بات کریں گا اور ان تمام لوگوں کی جن کو شواہد ملتے ہیں اور وہ عید اناؤنس کر دیتے ہیں کس شرعی حیثت سے کرتے ہیں کیا اس پہ واجب ہوگا جو ان کا ماننے والا ہے وہ عید منائے گا لوٹ کر آئیں گے اللہ فلافی میں آپ کے انتظار ہے حیثت سے کرتے ہیں منورہ تشریف لے گئے آپ کے لئے یہ نغمیں گائے گئے آپ کا استقبال کیا گیا پھر آج پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو سبز علالی پرچہ میں اس پہ چاند ہے تو ہم چاند والے لوگ ہیں ہمیں چاند سے محبت بھی ہے ایک عجیب لطائف الحکمہ میں سے یہ ہے کہ اسلام نے ہر چیز کو معین کر دیا ہے چاند کو زیادہ مخصوص رکھا ہے یعنی مہینوں کا انتخاب بھی چاند پہ ہوتا ہے البتر روزہ جس پہ ہم آج ہیں وہ سورج کی حرکت کے ساتھ چل رہا ہے یعنی فجر اور پھر مغرب اور غروب ہو جانے کے بعد تو یہ اس کا نظام ہے اور شاید اس سے یہ بات حاصل کی جا سکتی ہے کہ وہ جیسے چاہے جس جس کا چاہے حکم دے ہمیں اس کی اتباہ کرنی ہے فرپرداری کرنی ہے وہ مالک کل کائنات ہے یہ سورج یہ چاند سب اس کے اشارے پہ چل رہے ہیں آج اس نے گھرن لگا دیا تو وہ گھرن میں ہیں ان کی کیا مجال جاہلیت میں تھے وہ لوگ جو اس سے قبل ان سورج اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے اللہ کے پیارے حبیب نے آکے محمد مصطفیٰ کریم نے آکے ہمیں ہدایت کی راہیں دکھلائیں کہ آج انہیں گھرن لگتا ہے تم اللہ کے آگے سربسجدہ ہو جاتے نماز آیات پڑھتے اور کہتنے ہیں پروردگارہ تیرے ہی حکمیت میں اور تیرے ہی قدرت میں یہ سب کچھ ہے ہم تیری طرف جھکیں گے امام الانبیاء پر سلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے جنہوں نے ہمیں یہ دین پہنچایا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھولنے چاور فرمائیں کرم ماجبہ لائے بام آ گیا ہے زبا پر محمد کا نام آ گیا ہے زبا پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم ماجبہ لائے درودوں کی بارش ہے کونوں مکام پہ درودوں کی بارش ہے کونوں مکام پہ کہ آجم بیا کا امام آ گیا ہے بہت گیا ہے بہت گیا ہے کہ آجم بیا کا امام آ گیا ہے کرم ماجبہ لائے اور مزا تب ہے سرکار محشی میں کہہ دے مزا تب ہے سرکار محشی میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم ماجبہ لائے مجھے مل گئی دونوں آلم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں آلم کی شاہی کہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم ماجبہ لائے بام آ گیا ہے زبا پر محمد کا نام آ گیا ہے احسن احسن بہت خوب حسین جمیل لطیف بہت پیارے رامش صاحب کمال کر دیا آپ نے وہ صاحب اسی گفتگو کی طرف آتے ہیں پلٹ کر آپ نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان دے دیا اب اس میں جو اشکال کھڑا ہوتا ہے لوگ سمجھنے کیلئے پوچھتے ہیں اور یہاں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کہ سائنسی علوم کا یا اجادات کا استعمال مانی تو نہیں ہے ہم دیگر چیزوں میں بھی کر رہے ہیں ہم ویدر اپ ڈیٹ بھی لیتے ہیں ہم آئی گلاسز بھی لگاتے ہیں لہٰذا آج اگر سائنس بتا رہتی ہے کہ اس تاریخ کو عید ہے اس تاریخ کو چاند ہے پھر اس سے جھگڑا کس بات کا دیکھئے سائنس کے استعمال سے تو کسی نے منع نہیں کیا میں نے اور قاری صاحب نے آپ کی مجلس میں دونوں نے چشمیں پہن رکھیں ظاہر ہے یہ سائنسی ایجاد ہے کہ ہماری نظر اگر دور ہمیں وہ لکھا وہ نظر نہیں آرہا عرفانِ رمضان تو میں نے اتارا تو مجھے کم کم نظر آئے گا یہ میں نے پہنی تو مجھے واضح نظر آنے لگ گیا تو یہ تو استعمال ہے لیکن بنیادی طور پر وہ اس آنکھ کو بہتر کرنے کے لیے اس کو تیز کرنے کے لیے سائنس بھی تو انسان کی خدمت ہی کے لیے ہے اس سے کوئی ماورا چیز تو نہیں ہے تو جب سائنس انسان کی خدمت کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں بطور معامن اس کو چونکہ جہاں حدیث موجود ہوتی ہے پھر کوئی اور چیز قبول نہیں کی جا سکتی قرآنِ مجید فرقانِ امید کی آیات ہوں نس موجود ہو تو نس کے مقابلے میں تو چیز نہیں آپ کوئی لاسکتے تو اس لیے جب حضور نے فرما دیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر عید کرو تو پھر ہم نے اس کو آنکھ سے دیکھنا ہے اس کے لیے ذرائع کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس میں کوئی قبات کی بات نہیں ٹھیک ہے تو ڈاکس اپ اگر ذرائع کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کے ساتھ ہم لوگ تضاد میں کھڑے ہیں اگر ذرائع یہ کہہ رہے ہوں کہ کل عید ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاند نہیں دیکھا تو وہ آدمی کس طرف جائے گا چاند کی دید پہ جائے گا یا اس نوید پہ جائے گا دیکھئے جیسے محترم عباسی صاحب نے جیسے چشمے کی مثال دی اب ایک آدمی نے چشمہ پہن کر اس نے چاند دیکھا پھر صرف چشمہ پہن کر نہیں دیکھا اس نے دوربین بھی استعمال کیا چاند دیکھا اب وہ کہتا ہے میں نے چاند دیکھ لیا اب ہم اس سے سوال کریں گے کہ تُو نے چاند دیکھا دوربین نے دیکھا یا تیرے چشمے نے دیکھا اس کا ایک ہی جواب ہے کہ میں نے دیکھا یہ میرے دکھانے کے ذرائع ضرور تھے لیکن دیکھا میں نے شریشک یہ ہے کہ ہمارے گلاسز کے پیچھے انسانی آنکھ ہونی چاہیے اگر میں چشمہ اتار کے دھوب پہ دیوار پہ چھت پہ کئی رکھ دوں اور چاند کے نکلنے کے ٹائم اور پھر میں اٹھا کے آؤں اور میں آنکھ پہ لگاؤں بولو میرے چشمے نے چاند دیکھ لیا ہے تو اسے کوئی نہیں مانے گا اس کے پیچھے آنکھ کا ہونا لازمی شرط ہے وہ ہوگی میں اس آنکھ سے دیکھوں اور پھر وہ چاند نظر آئے تو شریع شک صرف ذرائع سے جیسے مثال کے طور پر ایک گناہ جسے ہم جب تک ثابت نہ ہو ہم اسے تحمت کہہ لیں زنا کی تحمت ہے شریعت کہتی ہے جب تک چار گواہ اینی شاہد جب تک موجود نہ ہوں تب تک وہ کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتے اگر بیان کریں گے تو عدالت ان سے چوتھا گواہ مانگے گی اور وہ ان کے پاس نہیں ہوگا عدالت اس پر قضب کی سزا اسی کوڑے وہ اس پر نافذ کرے گی اب ہم یہ کہیں کہ آج کل ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا ہے چار گواہوں کی ضرورتی نہیں ایسا نہیں ہوگا اچھا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو چار گواہ اینی شاہد ہیں وہ بلکل دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسی حالت میں جس کو شہادت کہتے ہیں ہم نے اسی حالت میں دیکھا بلکہ اللہ کے رسول نے اس قدر الفاظ آپ نے کبھی بھی نہیں استعمال کیے جتنا آپ نے اس کی جان بچانے کے لئے آپ نے استعمال کیے آپ کہتے رہے کہ تو تجھے دھوکہ ہوا ہوگا تو بوسو کنار کو زنا سمجھ بیٹھا ہوگا تو اس طرح ہوگا وہ کہتا کہ نہیں یا رسول اللہ حتی کہ آپ نے فرمایا کیا تو اس کے ساتھ ایسا تھا جیسے کونے میں رسی اس نے کہاں یا رسول اللہ ایسا تھا تو پھر آپ نے اسے بھیجا صحابہ کے ساتھ کہ جاؤ اس کو سنگسار کرو وہ شادی شدہ تھا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت ڈی این اے ٹیسٹ ہیلپ لی جا سکتی ہے چار اینی شاہد گواہی دے گئے اب پھر وہ جس پر الزام ہے وہ قسمیں کھاتا ہے روتا ہے مجھ سے قرآن اٹھوالو مجھ سے یہ کرالو یہ سارے چارے جھوٹ بول لیں مجھے پھنسا رہے مجھے مروا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اب ہم ایک پانچویں سائنسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم وہ ایک شہادت لے لیں گے اور وہ پھر اصل جو شریعت کی شک تھی وہ چار سے پوری ہو چکی تھی تو لہٰذا سائنسی چیزوں سے ہیلپر کے طور پر تو ان کو مانا جا سکتا ہے اصل کے طور پر نہیں لیا جا سکتا ہے خوش آمد ہے دالف لامی اور اس ذوق میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں بعض اور افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرا تو میری خوش قسمتی کا کیا ہی مقام ہے کہ جب آپ وفع پہ ہوتے ہیں مجھے تب بھی محضوظ فرماتے ہیں یعنی میری لطافت میں علم معرفت میں اضافہ ہوتا ہے علماء کرام کی گفتگو سے اور انتہائی سنجیدہ اور امدہ گفتگو ہو رہی ہوتی آپ کے سوالات بھرپور انداز سے آتے رہے پورا رمضان کریم آتے رہے میرے پاس عیدی رکھی ہوئی ہے اچانک مجھے یاد ہے عیدی میں نے آج دینی ہے ساتھ ساتھ اور ظاہر ہے وہ یہ تو چھوٹا سے ایک نظرانہ ہوتا ہے ایک عقیدت ہوتی محبت ہوتی ان لوگوں کے لیے جو پورا مہینہ باوجود کے روزے میں ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں بڑی میرا ایک ساتھ سے آٹھ سال کا تجربہ ہے میڈیا انڈسٹری کا مختصری صحیح مگر یہ بات سچ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو روزے سے چھٹی کر لیتے ہوں گے یہاں جی ٹی وی میں میں جن لوگوں جانتا ہوں نوے سے پچانوے فیصد الحمدللہ باوجود اس کے کے روزے سے ہوتے ہیں سائم ہوتے ہیں صبح و شام کوئی کیمرو میں نے کھڑا ہے اور کوئی پیچھے پیسی آر میں بیٹھا ہے روزے میں سچائی کے ساتھ دیانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبات ہیں تو میں یہ ناٹی سے اس روایت کو برقرار رکھتا ہوں کہ ہمیشہ کچھ عیدی کا احتمام ہوتا ہے ان کے لیے تو ہم بہت تیزی سے عیدی کے طرف جائیں گے آپ کے سوالات بھی لیں گے آپ کے سوالات آئے ہوئے ہیں مجھے بس جلدی جلدی نہ مناؤس کرنے اور پھر میں علماء اکرام کی موجودگی میں چاہوں گا کہ یہ چیزیں بھی تقسیم ہو جائیں ساتھ ساتھ ہی ہو جائیں تو سب سے پہلے میں آپ کے سوال لے لیتا ہوں پہلا سوال جو آئے ہوئے پھر اس کے بعد اس کو روا کریں گے کیا آپ پوچھتے ہیں ہمارے پاس واتس اپ پہ میرا علماء اکرام سے سوال ہے کہ اِنَّا تَيْنَا قَلْ قَوْسَر اے نبی ہم نے آپ کو قوصر عطا کیا اس کی تشریح کر دیں کہ اللہ کا قوصر ہے کیا جبکہ اللہ کا جو قلیل ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ زمین، آسمان، جن، پرندے یہ سب اللہ کے لیے قلیل ہیں تو قوصر کی تشریح کر دیں ٹھیک ہوگی علماء صاحب آپ کے طرف سوال کا جواب لینا تو ہم تشریح فرما دیں وہ کہتے ہیں قوصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطَيْنَا قَلْ قَوْسَر قوصر عربی لفظ ہے اور اس کے روپ ورڈ میں تین حرف ہیں کاف، سے، رے جس کے معنی کسرت کے ہیں اور اسی سے مختلف لفظ بنتے ہیں قوصر تکاثر کثیر اس طرح کے الفاظ اور ظاہر ہے ہر ساخت کا ایک خاص معنی ہے کثیر کا ایک خاص معنی ہے قوصر کا ایک اور معنی ہے تکاثر کا کچھ اور معنی ہے تو قوصر کے معنی مفسرین نے عموماً عام طور پر جو تفسیر کی ہے وہ ہے کہ خیر کثیر کے معنی میں لیا ہے قوصر اچھا اور بعض ادقان ہیں جو اہل دقت ہیں انہوں نے کہا کہ منبع الخیر منبع الخیر منبع الخیر نہ خیر کثیر واہ یعنی وہ جگہ کی جہاں سے ہر طرح کے خیر نکلے پھوٹے واہ واہ جہاں سے خیر پھوٹے اسے کہا گیا ہے کوصر تکاثر باب تفاؤل کا سیغہ ہے اور کثرت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا اس لیے الہاکم التکاثر حتی حتی زرتم المقابر وہاں پر یعنی تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے کثرت حاصل کرنے کے مقابلے یہ دنیا ایسی ہے یہاں پر ہر کوئی اپنے لیے بہت چاہتا ہے مال بہت چاہتا ہے اختیارات بہت چاہتا ہے اور چیزیں بہت چاہتا ہے اور اس بہت کے مقابلے نے انسان کو غفلت میں رال دیا تکاثر کے معنی یہ تو ہمارے پاس بعض روایتیں اور برہدران احل سنت کے پاس بھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے لیے کوصر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں کوصر رسول ہیں حضرت فاطمہ زہرہ اور ان کے لیے جو کوصر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ منبع خیر ہے حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ و سلام علیہ منبع خیر ہے اور ہر طرح کی اچھائیوں کے منبع ہیں آپ اس وجہ سے آپ کے لیے کوصر کا لفظ استعمال ہوا ہے سبحان اللہ کتنی خوبصورت آپ نے تفسیر بیان فرمائی ہے اچھائیوں کے منبع ہیں مرکز ہیں مزدر ہیں بہت ہی حسین ساتھ ساتھ جب اتنی اچھی بات ہوئی ہے جی جی لگوی اعتبار سے جو کچھ انہوں نے فرمایا اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں لیکن غالباً پوچھنے والے کا بھی جو منشہ تھی وہ استلاحی مراد تھی کہ کوصر جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ کوصر کیا چیز ہے یہ کسرت تکاسر اس کا یہ پوچھنے وہ تو اتنا بیچارہ جانتا بھی نہیں ہوگا تو اس کا یہ مراد نہیں تھی تو میں نہ کہوں آپ اگر خود اس کے استلاحی معنی بھی واضح کر دیں جزاکم اللہ خیال بہت خوب دیکھیں مراد کیا ہے کوصر سے اِنَّا اَعْتَيْنَا اَعْتَيْنَا ہم نے تجھے عطا کیا ہے کوصر حضرت پیغمبر اکرم سے یہ خطاب ہے تو ہم نے تجھے کوصر عطا کیا ہے مولانا صاحب کا مقصد یہ ہے کہ اس کوصر سے مقصد کیا ہے مصداق کیا ہے کیا چیز عطا کی گئی ہے یہاں اقوال مختلف ہیں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حوض کوصر ہے حوض کوصر جو ہے وہ کوصر ہے چونکہ اس کا نام بھی کوصر ہے تو ہم نے تجھے حوض کوصر عطا کیا اور تو صاحب کوصر ہے تو جسے پیلانا چاہیں پیلا دیں یہ معنی ہے بعض مفسرین نے کہا کہ اسلام مراد ہے اس سے ہم نے تجھے اسلام عطا کیا ہے خود اس کے اندر خیر ہی خیر ہے صحیح اس سے مراد اسلام ہیں یہ بھی اقرائی ہے بعض نے کہا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ ہی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ بھی ہے وجہ یہ ہے کہ خوب غور کی جگہ عرب کے معاشرے میں بیٹی کو ننگ اور عیب اور آر سمجھتے تھے اسی وجہ سے زمان جاہلیت میں بیٹیوں کو مار دیتے تھے اور زندہ درگور کر دیتے تھے اور حضرت پیغمبر اکرم کو خدا نے بیٹے عطا کیے لیکن کیا عظیم حکمت تھی کہ ان بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو زندہ نہیں رکھا اللہ نے وہ عطا تو ہوئے لیکن مفات پا گئے لیکن جو باقی رہی تو وہ یہی بیٹی رہی حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ وسلام علیہ تو چون کی بیٹی اللہ نے عطا کی اور اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اس طرح کی بیٹی کا ہونا ضروری تھا جس معاشرے میں لڑکی کو اور بیٹی کو ننگ اور عیب سمجھتے تھے اس معاشرے میں بیٹی کی عظمت کو اجاگر بھی پیغمبر کو کرنا تھا لہذا اللہ نے ایسی بیٹی آتا کی جو منبع خیر ہے آگے بڑھتا ہوں میں اچھے گفتے ہوگئے آگر بات جی بلکل اس بات تشنہ ہے میں نے تو ان پر چھوڑی تھی تاکہ ہمیں بول لائی نہ پڑے لیکن انہوں نے پھر تشنہ رکھ دی اس لیے کہ جو اصل حوض کوسر جو ہے اس کی اصل تفسیری اہل سنت کی ہاں یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرامین سے مختلف باتوں سے اس چیز کو آپ نے واضح فرمایا اور اس کوسر کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ فرمایا جس کو ایک دفعہ یہ جام نصیب ہو جائے گا وہ بھی میرے ہاتھ سے اسے پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی اس سے پھر کوئی اور مراد لے ہی نہیں سکتے وہی چیز ہے لیکویڈ ہے جس کو پیا جائے گا اور آپ خورے ہوں گے جو حوض کوسر کے گرد رکھے ہوں گے اللہ کے ربی خود بھر بھر کے اپنے دست مبارک سے خوش نصیبوں کو پلاتے ہوں گے پھر اس موقع پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں اہلِ بیدت کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں حوض کوسر پر ہوں گا اور میری امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو میں پہچان ہوں گا اور پہچان اللہ کے رسول نے یہ بھی بتائی ہے کہ میری امت کی خاص نشانی ہے کہ ان کے جو وضو کے آزاں ہیں جو ہم وضو میں دوتے ہیں یہ قیامت والے دن روشن ہوں گے اور کسی پیغمبر کی امت کے یہ آزاں روشن نہیں ہوں گے سوائے میری امت اور وہ لوگ آئیں گے اور فرشتے میں دیکھوں گا کہ انہیں مار مار کر بھگاتے ہوں گے جب فرشتے بھگاتے ہوں گے تو میں ان نشانیوں کو دیکھ کر کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں انہیں آنے دو پیاسے ہیں پانی پینے آ رہے ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ اللہ کی حبیب آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے اس خوبصورت دین میں گویا وہ دین جو دودھ کی شکل میں تھا اس میں کتنا پانی ڈال ڈال کے کچھی لسی بنا کے رکھ دیا آپ کے بعد انہوں نے جو خرافات کی وہ آپ کو معلوم نہیں پھر آپ فرماتے ہیں جب مجھے یہ اطلاع ملے گی میں فرماؤں گا سہکن سہکن روایت کے الفاظیں ہیں میں کہوں گا اللہمہ اولائے اصحابی اصحابی وہ شیعہ راہی ہیں یہ میرے اصحاب ہیں میرے اصحاب ہیں اصحاب سے مراد امتی ہے تو باہرہاں یہ لفظ یہ ہے وہ مراد آپ جو بھی لینا چاہے لینا اصحابی اصحابی کئی جگہوں پر اللہ کے رسول نے امتی کو اصحابی کہا اور اصحابی کو امتی کہا یعنی دونوں ایک ہی ہیں آپ ایک ہی ہیں صحابی اور امتی ہیں ہم اس پر بحیث پر نہیں جائیں گے یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں ان کا اشارہ دوسری طرف ہے ہاتھوں سے تقسیم فرمائیں میں دعوت دینا چاہتا ہوں پروگرام میں ہمارے ساتھی اور کیمرمین ہیں بلکہ انچارج ہیں ساتھی ہیں سب سے پہلے آریف بھائی تشریف لیا ہے جلدی سے آریف بھائی کے لیے عیدی کا تحفہ آریف بھائی بہت مہنتی آدمی ہے آپ اپنے ہاتھوں سے دیجئے گا آریف بھائی کمال آدمی ہے بہت بہترین شخصیت ہیں اور آریف بھائی کو آج خود آریف بھائی کیمرے کے سامنے آگئے ہیں دوسروں کو بولتا ہے کیمرے کے سامنے نہیں آگئے بسم اللہ اللہ آپ کو برکہ دے اسی میں جتنا ہو جائے اچھا جی ساتھ ساتھ جلدی سے ہم آگے پڑھیں گے شجا بھائی شجا صاحب ہیں اگر آجائیں اور عویس صاحب ہیں تو آجائیں ہم میرے ہمنام عویس صاحب مفتی نوید عباسی صاحب عبدالل شفقت فرمائے جلدی سے ہم عویس صاحب بہت مہنتی آدمی ہے گل پرسوں کا کچھ پتا نہیں ہے ہم نے کہا سطح علمہ سے کرواتے جائیں علی جعفری صاحب آجائیں جعفر صاحب آجائیں بہت شکریہ آپ کو ہم جتنا ہو رہے ہیں جتنے کم وقت میں ہو رہے ہیں کیونکہ دادات زیادہ ہے لامہ صاحب یہ آپ کے ہاتھ سے اور جعفر صاحب آئیے تشریف لائیے کاری صاحب آپ کے ہاتھ سے شامدے قوتین وزرات علی فلامیم جاری و ساری ہے اور آپ کے سوالات کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ کے بے شمار سوالات آئے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس ایک ایسے خزانے میں ہے جس کو ہم ابھی کھول دیتے ہیں چابی لگائیے اور بسم اللہ کرتے ہیں کون صاحب کہاں سے کیا فرما رہے ہیں جی پیارے بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں سر آپ سنائیں آپ اپنے نظر کے سنائیں اللہ کا بڑا شکر کیا سوال پوچھیں گے سر یہ دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ باہی نہ باہر دبائی نے آتے ہیں تو اس کی طرح سے ہم یہاں سے وہ فطرانہ ادار کر سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے ذکاعت دے لیے کسی کو تو کہتے ہیں کہ بتانا ضروری نہیں ہے تو اگلا بندہ قدل دی نہیں ہے تو اس کے والے شکر کہیں گے جاتے ہیں ٹھیک ہوگی ہے یہ سوال میں نے نوٹ کر لیا فوراں پوچھوں گا پس ایک کال اور لے لوں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام ہے کون صاحب کہاں سے محبوب محبوب صاحب چلے گئے محبوب آدم صاحب چلے گئے نہیں آسکتا محبوب صاحب فطرانہ بھائی وہاں ہے یہ یہاں ہے دے سکتے ہیں جی بالکل اگر کوئی آدمی یورپ میں ہے میڈلیسٹ میں ہے وہ اپنے یہاں رشتداروں کو دینا چاہتا ہے تو فطرانہ وہ یہاں دے سکتا ہے لیکن وہ جہاں رہ رہا ہے اب اس کو پاکستانی حساب میں نہیں بلکہ وہاں کے حساب میں پاؤنڈ کے حساب میں ڈالر کے حساب میں وہاں کے حساب سے جو وہاں کے گندم اور کشمیچ کھجور وغیرہ کا حساب بنتا ہے وہ اس حساب سے یہاں پر کسی کو بھی اپنا وکیل بنا لے ڈائریکٹ کسی کو بیجنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے دوسرا سوال جو انہوں نے کہا کہ یہ بتانا ضروری ہوتا ہے زکاة کا زکاة کا بتانا ضروری نہیں ہے آپ زکاة کے پیسے کسی کو دے دیں اور آپ تو آپ قریبی رشتدار کو تلاش کر کے جو اس میں اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں جو قرآن نے بتائی اس کو دے دیں تو نیت کر لیں دیتے وقت بتانا ضروری نہیں ہمارے یہاں یہ زکاة کے پیسے ہیں یہ ہی رکھو وہ زکاة جو ہے نا وہ ادا ہو جاتی ہے اگر ایک موقع دیں تو ایک بات کرنی ہے جی حضور ایک بات عرض یہ کرنی ہے دیکھیں ہم لوگ یہاں ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں پورا رمضان بیٹھتے ہیں اور قرآن مجید فرقان عمید نے کہا ہاں صوفے پر بیٹھتے ہیں وہ کوئی بات نہیں لوگ سمجھتے ہیں ہم چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں تو قرآن مجید فرقان عمید نے کہا ہے کہ کہ جب آپ کے پاس کوئی فاسق جو ہے نا وہ خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے اب یہ علماء کرام پچھلے سال آپ کے ساتھ مختلف چینلز پر بیٹھتے رہیں اگر کوئی ہمارے سامنے پروڈیکٹ آئی ہے تو اس وقت اس کو علاؤ تھا اور یہ بھی اب بھی اس ملک میں اس پروڈیکٹ کو آزادی آسل ہے کہ وہ یہاں پہ بیچتے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اخلاقی طور پر ہم نے کچھ چیزیں اپنے اوپر سے ہٹا دی ہیں کہ یار ہم ان کا استعمال نہیں کریں گے وجہ کیا ہے کہ یہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں تو اب وہ پرانی تصویریں علماء کی لگا کے کہ جناب یہ فلان چیز کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی بدگمانی معاشرے میں پھلانا اور تعمت لگانا اور الزام لگانا وہ بھی رمضان المبارک کہ اس آخری عشرے کے آخری دنوں میں جو توبہ کا وقت ہے تو یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا خوف خدا بھی کرنا چاہیے کہ آپ معاشرے میں اجانی قیفیت کیوں بھاپا کرنا چاہتے ہیں کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں یہ کون لوگیں کیوں کرتے ہیں اس حوالے سے کوئی باقاعدہ جو ہے نا وہ ریگوریٹری اتھارٹی بننی چاہیے تاکہ ایسی چیزوں پر کنٹرول ہو سکے اور یہ کام حکومت ہی کر سکتی ہے بجا فرمایا آپ نے کالر ہیں ہمارے ساتھ کیا پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ جی حضور کون صاحب کہاں سے میں راشد آزمی قراجی سے مجھے مولا صاحب یہ پوچھنا تھا ہر نشاور کی اسلام میں جیسے حرام ہے کیا یہ پان گھٹکا اور لوگ آئیس کا نشا کرتے یہ بھی حرام ہے پان پان گھٹکا جو لوگ یہاں بھی کھاتے ہیں گردے کسی کا انتقال ہو جائے تو اتقاف وہاں سے ہتم کر سکتا ہے یا اتقاف میں بیٹھے رہے گا ٹھیک ہے دونوں بڑے ایسا اچھے سوال ہے کاری صاحب پان گھٹکا چھالیا کھانے والے پان میں ایک ہوتا ہے جسے ہم سادہ پان کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جسے ہم سانف خوشبو والا پان کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جو تمباکو والا کہلاتا ہے اس میں بھی مختلف نام ہے راجہ جانی وہ نام سارے تمباکو کے ہوتے ہیں تب آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے نا میں بورا پیر میں رہتا رہا ہوں پورا علاقہ پان والا ہے ہر کوئی پان کھاتا ہے تو تمباکو چاہے سگریٹ میں ہو پان میں ہو بیڑی میں ہو ہکے میں ہو نسوار میں ہو کوئی بھی اس کی شکل ہے حدیث میں آتا ہے کلو مسکرن و مفترن حرامن ہر وہ چیز جو نشل آئے یا دماغ کو چکرائے فطور پیدا کرے وہ دونوں چیزیں حرام ہیں تباکو نشہ تو نہیں لاتا لیکن فطور پیدا کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پوری پوری دو دو تین تین ڈبیاں پی جاتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ اس کو پلائی جائے جس نے آج تک نہ پی ہو رنگ بھی چیک کرنا ہو نا کہ کالا ہے نیلا ہے پیلا ہے تو کالے کپڑے پر آپ چڑھائیں گے تو وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا سفید پر چڑھائیں گے تو نظر آئے گا سگریٹ آپ کسی نسوار بھی آپ تھوڑی سی رکھ کے اس کو بولیں اس کے دانت میں رکھیں اور بولیں بیٹا گھر سے ایک جگ پانی تو لا تو وہ راستے میں گھرا پڑا ہوگا وہ نہیں لا سکے گا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کے اندر فطور پیدا کرنے والی چکرانے والی چیز ہے لہٰذا یہ حرام ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے نسوار حرام ہے نسوار سگریٹ کان بیڑی گھٹکا اور جس بھی چیز میں تمہار کوئی مقتصر سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بیان فرما رہے تھے وہ جو آیت میں پہلے نہیں پڑھ رہا تھا جس پہ آپ کھل کھلا کے بولے یا علی مدد کا مدد آپ نے ایڈ کی ہے اچھا وہ اس میں جو ہے انہوں نے کہا کہ ہر چیز تمہیں جنت میں ملے گی کوئی حقے کا شوقین بیٹا تھا اس نے کہا شاہ صاحب جنت میں حقہ ہوگا حقہ ملے گا تو انہوں نے کہا اگر تو جنت میں حقہ پیتے پیتے چلا گیا تو تمہیں حقہ تو مل جائے گا تو مانگے گا البتہ جو اس کے اوپر انگار رکھنا پڑتا ہے نا آگ اس کے پھول میں وہ جہنمی ہوزہ بانے وہ لینے کے لیے تو یہ تھوڑی دیر جہنم جانا پڑے گی بہت پیارے مختصر سے بفائل لوٹ کر آئیں گے ابھی سوالات آپ کے باقی ہیں ہم بھی یہیں پر ہیں آپ کے متضر ہیں علامہ صاحب بھی متضر ہیں وقت تھوڑا سا کم ہے اور معاملات زیادہ ہیں لوٹ کر آئیں علی فلامی میں آپ کا انتظار ہے خوش آمدے علی فلامی میں آپ دیکھ رہے ہیں خواتین و عزرات اگر آپ نے پیچھے کی گفتگو مس کر دی اور آپ نے اچانک سے چینل سوچ کی اور یہ خوبصورت سی نشریات آپ کے سامنے آ گئی ہو تو میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں آپ سے کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی ہے کاری صاحب نے بڑی ایک وضاحت کے ساتھ گفتگو فرما دی ہے کہ گھٹکا حرام ہے لہٰذا گھٹکے کھانے والے لوگ آپ دیکھ لیں آپ کون سا فیل کر رہے ہیں رمضان القریم میں اس سے آپ کی اپنی صحت بھی اثر پڑھ رہا ہے آپ کی جو وجہت ہے وہ بھی کمزور ہو رہی ہے اور پھر ظاہر ہے آپ کے گھر والے وہ آپ کا موں بھرا ہوا دیکھ کر موقع تلاش کر رہے ہیں کبھی تو خالی ہو کبھی تو کوئی بات ہو سکے آپ سے لہٰذا مطیس صاحب میں آپ سے بھی دس سیکنڈ کا مشورہ لینا چاہوں گا کہ گھٹکے کی شرعی حیثیت آپ کی نگاہ میں کیسی ہے دیکھئے جی جو لوگ کراچی شہر میں جو مجووزہ جو اس وقت موجود گھٹکہ ہے وہ جو استعمال کرتے ہیں اس میں خون کا بھی استعمال ہوتا ہے اور کئی طرح کی چیزیں جو ہم نے خود دیکھیں اور پھر حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو باقی چیزوں کے حوالے سے تو میں بہت زیادہ نہیں کہتا نسوار وغیرہ کے حوالے سے لیکن گھٹکے کے حوالے سے میں یہ بات بڑی واضح دو ٹوک کہنا چاہتا ہوں حرام اشد حرام شدید ترین حرام ہے خدا کا واسطہ بچوں کی جانے جا رہی ہیں کینسر میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ حکومت اپنا کام کرے پابندی لگائی ہوئی ہے تو اس کو بند کرے اور ماباپ اپنے بچوں کو روکیں کیونکہ مو کا کینسر گلے کا کینسر اس سے پھیل رہا ہے اور نوجوان بچے جن کی عمر آٹھ دس سال سے لے کر سولہ سال بیس سال کی ہے وہ کینسر میں مبتلا ہو کے مر جاتے ہیں تو یہ سیدھی سیدھی خودکشی بھی ہے تو اس پر توجہ کرنی چاہیے اویس بھئی یہ حرام ہے شدید حرام ہے حرام ہے بہت خوب سچ فرمایا آپ نے ابھی میرے پاس ایک متفکر آئے یہ نہیں کہہ گے ہمارے پاس کوئی راستہ ہے حرام کام کر رہے ہیں آپ اور گھٹکے کا پیسہ بچا کے فلسطینیوں کی ہیلپ کریں بہت اچھی بات بہت اچھی بات ووٹس اپ پہ ہمارے پاس آگئے کیا کہتے ہیں جی کال ہمارے پاس آئی یہ سوال ہمارے پاس ووٹس اپ پہ آئے مرحمن اللہ وبرکاتہ عبیس ربانی صاحب میرے تمام علامہ اکرام اس سے سواد یہ ہے کہ ایک مندہ مسجد جو گھر کے بالکل قریب ہے محلے کی مسجد ہے اس کے آگے سے گزر کر دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے یعنی محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا یعنی دوسری محلے کی مسجد میں جاتا ہے اس کے بارے میں علماء کا کیا بیان ہے وہ اپنی رہنمائی فرما دیں کہ بلکل قریب مسجد ہے اور پھر اس مسجد کے دروازے کے آگے سے گزر کر دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں علماء اکرام کی کیا رائے ہیں بہت شکریہ محلے صاحب آپ لگتا ہے کسی مقلد سے نراز ہو گئے ہیں وہ آپ کی مسجد میں آ نہیں رہا کوئی بات ہے مگر میں یہ سوال لے رہتا ہوں کاری صاحب وہ پاس کی مسجد کو اگنور کر کے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اطرال نہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا نماز تو پڑھ رہا ہے کسی بھی مسجد میں جا رہا ہے نماز تو پڑھ رہا ہے اور دوسرا حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب تم مسجد کی طرف جاتے ہو تمہارے قدم بھی گینے جاتے ہیں تمہارے قدم بھی گینے جاتے ہیں اب یہ محلے کے قریب جو دس قدم پر ہوگی اور دوسری اگر پچیس قدم پر ہے تو اس کا عجر بھی اس حساب سے انشاءاللہ بڑھے گا اور تیسری بات یہ کہ ممکن ہے جس کے لئے وہ سفر زیادہ کر رہا ہے وہاں کا امام وہاں کا قاری قرآن اچھا پڑھتا ہو اس کو سننے میں لطف آتا ہو قرآن اچھی کرتا ہو نماز ٹھہر ٹھہر کر پڑھاتا ہو جس پہ وہ اس کو مزہ آتا ہو اور اگر یہ بھی اگر اسی طرح کر لیں تو انشاءاللہ وہ آگے نہیں جائے گا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ دور رہتے ہیں ڈیفینس وغیرہ میں وہ انتظامیاں میں انتظامی امور چلاتے ہیں شہر کی مسجدوں کے وہ وہاں سے سفر کر کے وہاں آتے ہیں تو وہاں کے آدمی کو ناراض نہیں ہونے چاہیے انہوں نے یہاں انتظام سبالنا ہوتا ہے یعنی کوئی حرج نہیں یہ پاس کی مسجد کو اگنور کر کے اگر آپ آگے جائیں اس میں کوئی حرج بس نماز نہ پڑھنا حرج ہے پڑھنا تو حرج نہیں ہے یہ کوئی کسی کے پاس کوئی ٹھوث ثبوت اور دلیل نہیں ہے کہ اس مسجد کو چھوڑ کے وہاں جانے سے اس کی نماز میں کوئی خلیل شب لیکن ثواب کی نیت نہیں کرنی یہ ہے کہ وہاں ثواب کا زیادہ ہوگا یہاں کام ہوگا یہ بعض لوگ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ثواب کی نیت وہاں کے لیے جہاں ثواب کی نبی خانی صاحب نے بتا دیا خلیل صاحب نے یہ بہت اچھا نکتہ تھا مسئلہ کبھی کبھی امام مسجد کا بھی ہے جو قریب میں مسجد ہے اس کی نسبت وہ جو دور والی مسجد ہے اس کا امام اس کی تلاوت اچھی ہو وہ عادل ہو اور وہ اپنے کردار کے اعتبار سے بہت پاکیزہ ہو تو وہ ادھر جاتا ہے حسین شرازی بات کر رہا ہوں سیل کوٹ سے میرا ڈاکٹر خلیل صاحب سے مفتی حنیب صاحب سے اور مس می صاحب سے علامہ یہ سوال ہے کہ بینک میں جو لوگ جواب کرتے ہیں کنونشنل بینک میں کیا ان کی جواب ٹھیک ہے کیونکہ آپ سب کے بھی کرنٹ اکاؤنٹ تو ہوں گے کنونشنل بینک میں تو ان اکاؤنٹ تو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی سٹاف تو چاہیے تو کیا وہ سٹاف جو جواب کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے رہا ہے یا وہ نہیں ٹھیک ہے رہا ہے سیکنڈلی دوسرا سوال یہ ہے کہ بینک اپنے سٹاف کو لون دیتا ہے انتہائی کم مارک اپ وہ مارک اپ انفلیشن ریٹ سے بھی کم ہوتا ہے تو کیا وہ لون جائز ہے جیسے آج کل جو ہے وہ کائے پر چل رہا ہے بائیس پرسنٹ کا اور سٹاف لون ہے وہ چار پانچ پرسنٹ پر اس سے زیادہ تو بینک کی کاؤسٹ آ رہتی ہے اس فنڈز کو ہینڈل کرنے میں لیکن یہ چار پانچ پرسنٹ بڑا سٹاف منیمال سلو منیمال سلو لے رہتا ہے صحیح ہے میں شرالدی صاحب کے سوال کو ایسے لیتا ہوں میرا گمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوال ہمارے پاس جو کہ آیا ہوتا ہے بعض اقت فریز ہوتا ہے نیکسٹ ویک میں ہم پوچھنے تو یہ پچھلے ویک کا سوال ہے چونکہ یہ ڈسکس بھی ہو چکا ہے پینل بھی وہی والا تھا تو اس وقت دیکھ کے انہیں بھیجائے ہمارے پاس پہنچ گیا ہوگا ہم نے چلایا دیر سے ہوگا اس طرح سے کچھ ہوگا تو یہ سوال اس کا انصر ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی کل دو چار سوالات ہمارے پاس آئے تھے ہم نے سوچا کہ اس کو یہاں پر رکھ لیں اب ہمارے پاس وقت اتنا ہے نہیں اگر مختصر اس پر جواب دینے ایک صاحب نے کہا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا تو سایہ تھا نہیں تھا اس پہ آپ کی ریسرچ کہہ کہتی ہے دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ اقدس و اثر کے باب میں یہ روایات بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا اور یہ روایات بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا تو یہ کچھ جگڑے کا پیلو نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سارے جہان پر نبی علیہ السلام ہی کا سایہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکتیں سارے جہان کو آسے لے تو یہ کوئی جگڑے کا پیلو ہے نہیں ہے اور جو یہ کہتے ہیں ان کے پاس بھی روایت ہے کہ بھئی سایہ تھا تو ان کے پاس بھی روایت موجود ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا ان کے پاس بھی روایت موجود ہے ان پر کلام کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کوئی جگڑے کا معاملہ نہیں ہے سایہ نہیں تھا والی ایک حدیث تو سنائیں تاکہ اسکالی رفع ہو جائے دیکھیں میں چونکہ اس وقت میرے ذہن میں واضح طور پر حدیث تو موجود نہیں ہے میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا جو بھی ہمارے پاس ہوگی تو میں یہ جو اپنے مکتب کے حوالے سے آپ کو ہمارے ہاں بھی یہ آراب موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ جو ہے نا وہ بلکہ ہمارے ایک استاد گرامی قدر ہیں انہوں نے اس موضوع پر باقاعدہ کتاب لکھی گئے تو وہ بھی میں انشاءاللہ جانب وہ پیش کر دوں گا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو اہم چیزیں ہیں ان پر فوکس کرنے کے بجائے ایسی چیزوں پر فوکس کرتے ہیں کہ جو نہ ہمیں اس کے حوالے سے کوئی ذمہ داری سوپی گئی ہے نہ ہمارے اعتقادات کا حصہ ہے مثلا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا اگر تھا تو مجھے کیا ہوگا نہ تھا تو مجھے کیا ہوگا اور اس سے کوئی عیب تو نہیں بیان ہو سکتا نہیں کوئی عیب بھی نہیں ہے نہ یہ پیغمبر کے لئے عیب شمار ہوتا ہے نہ اس کے لئے تھا کہنے کی وجہ سے مجھے کوئی ذمہ داری آتی ہے نہ نہ تھا سے کوئی ذمہ داری آتی ہے نہ یہ ہمارے اعتقادات کا حصہ ہے تو بلا وجہ ایسی چیزوں میں قوم کو الجانے کی کوئی وجہ نہیں ہے وارس اپ ایک اور سوال ہمارے پاس آیا جی کیا کہتے ہیں عراق میں کام کرتا ہوں تو یہاں پر کچھ لوگوں کو میں نے سیگرٹ پیتے ہوئے دیکھا تو انہوں سے میں نے بولا کہ آپ پر روزہ نہیں بولتے ہیں کہ خیاض راتے تو انہوں نے بولا کہ روزے کے درمیان سیگرٹ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس کی واضح فرما دے کہ کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ کچھ شیعہ علماء نے یہ دیا ہے فتوہ کہ آپ سیگرٹ اگر پیئیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا سائل فرما رہا ہے کہ میں عراق میں تھا میں نے کچھ لوگوں کو سیگرٹ پیتے ہوئے دیکھا ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا ہم شیعہ ہے اور ہمارے روزے میں سیگرٹ پی سکتے ہیں اس کا کیا حکوم ہے اس وقت جو ہمارے پاس مراجع تقلید ہیں جن کی تقلید کو ہم ضروری سمجھتے ہیں وہ ایک محدود تعداد میں ہیں بہت کم تعداد میں افراد ہیں شاید دس یا گیارہ تو ان کے فتوہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اچھا ان کے فتوہ میں سیگرٹ پینے سے روزہ نہ ٹوٹتا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے البتہ یہ ایک اجتہادی بحث کا انوان ہے کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے نہ ٹوٹنے کا بھی امکان ہے یعنی اس پر برہان قائم کیا جا سکتا ہے بحث اجتہاد میں بحث اجتہاد میں بات کرنا اور چیز ہے لیکن باقائدگی کے ساتھ کسی کا فتوہ ہونا اور چیز ہے فتوہ نہیں ہے ثابت نہیں ویسے بھی آپ سے ایک معصومانہ سوال سمجھنے کے لئے تنقید کی لئے کہ آپ کے جو جن کی آپ تقلید کرتے ہیں امائے معصومین جو آپ کہتے ہیں معصومین نہیں کہتے ہیں محسومی صاحب کی اسطلاح ہے پہلے سب وقت ختم ہو گیا اب افطار کا وقت ہو گیا اگر مختصر کرتے ہیں تو کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ شریعت ساز ہیں جزا کر اللہ جزا کر اللہ لوٹ کر آئیں گے افطار کی دستخابت آپ کو پائیں گے اور جلدی سے آئیں گے آپ کے انتظار ہیں ایر فانے رمزان 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 ایر فانے رمزان